بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب کل میں پارلیمنٹ کے اجلاس میں گیا قومی اسملی کے اجلاس میں جب بڑی گرم گرم بحث ہو رہی تھی کوئی سنانسل سیشن تھا اور اس کے بعد جو وقفہ ہوا نماز مغرب کا تو اس دوران پھر جب دوسری دفعہ اجلاس شروع ہوا قومی اسملی کا تھوڑی سی دیر ہو گئی تو تب میں دوسرے دوستوں کے ساتھ سینٹ کی طرف چال پڑا سینٹ کے اجلاس بھی جاری تھا وہاں سینٹ کے اجلاس میں ایک سینٹر صاحب نے یہ گزارش یہ ہے کہ آپ ذرا ویڈیو پوری سن لیا کریں کیونکہ تھوڑی سی ویڈیو سن کے لوگ دوست آباب اس پہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں خیر کرٹیسزم آپ کا حق ہے تنقید آپ کا حق ہے سوال اٹھانا آپ کا حق ہے مجھے اس کا احترام ہے اور مجھے خوشی بھی ہے کہ آج کل بہت سارے دوست بہت اچھے انداز میں بہت ڈیسنٹ انداز میں سوال اٹھا رہے ہیں اور جو بی ڈیسنٹ انداز میں ہزار سوال بھی آئے گا تو میں اس کو اسی طریقے سے جواب دوں گا باقی اگر میں نے کل بھی کہا تھا کہ غیر پارنمانی الفاظ وہ آپ کی اپنی تربیت ہے بھلے آپ استعمال کرتے رہیں میں نے اپنے آپ کو کبھی بھی اکل کل نہیں کہا اور نہ کبھی کہوں گا نہ کوئی ہو سکتا ہے سوائے کچھ چند ہستیاں ہیں جو اکل کل ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں باقی میں ہم تو بڑے گناہگار انسان ہیں ہم تو نہیں کر سکتے کال والی ویڈیو پہ میں قائم ہو جناب میں نے پوری ویڈیو میں نہیں کہا آپ دیکھ سکتے ہیں میری دوبارہ ویڈیو کہ جناب خان صاحب تو بالکل یہ اکسٹنشن دیں گے ہی نہیں وہ تو معاملات حال نہیں نہیں ہوں گے میں نے کہا دباؤ بہت زیادہ ہے ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن خان صاحب یہ چاہتے نہیں ہے کہ اکسٹنشن دیں گے میں آج بھی اس پہ قائم ہوں ٹھیک ہو گیا نا اور آپ دیکھ لیجئے گا اب میرا ایک اور کلپ آپ سنبھال کے رکھیں ٹھیک ہے نا جن کو بڑا اتراز ہوتا ہے نا وہ سنبھال کے رکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ اکسٹنشن دے کے بھی یوں سمجھنے بارے جائیں گے اب ان کو خود پتہ ہے ان کو خود پتہ ہے مطلب سیاسی طور پہ اکسٹنشن دے کے بھی ان کو پتہ ہے کہ سیاسی طور پہ ان کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی وہ ہو سکتا ہے دو مہینے اور لیٹ ہو جائے لیکن یہ جس کے بارے بر خیر اس کو چھوڑیں تو جناب سینٹ کے جلاس میں میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک سینٹر صاحب اپوزیشن کے بینچز سے اٹھے اور کل ہیومن رائٹس کا دن تھا ابھی آج بھی جانا ہے میں نے آج مہنگائی پہ بڑی گرم گرم بیس ہوگی اور ظاہر ہے پرامنسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے بھی مہنگائی پہ ہی کابینہ کا بہت ہی اہمی جلاس بلا رکھا ہے اب اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے اس جلاس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے اور قومی سمجھ نہیں ہے یہ بھی آکے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ رات میں لیٹ نائٹ شیعہ ضرور کروں گا اچھا کل میں بیٹھا ہوا تھا سینٹر کی جلاس میں تو جناب ایک سینٹر صاحب جو اپوزیشن کی صفوں سے اٹھے انہوں نے حامد بیر صاحب کے ایک کالم کا حوالہ دیا وہ کالم کا حوالہ وہ سن کے انسان کے رونگ ٹکھڑے ہو گئے خاص طور پر پاکستان پاکستانی سوسائٹی میں انہوں نے اس کالم کا حوالہ دیا آپ نے وہ پڑھا ہوگا کہ وہ انہوں نے جو لا پتہ خوشبو کے نام سے لکھا یعنی گمشدہ خوشبو تو وہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی حامد بیر صاحب نے اور پھر چیرمین صاحب کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کال سینٹر میں بسیکلی ہیومن رائٹس پر بیعث ہو رہی تھی ٹھیک ہے نا تو وہ سینٹر صاحب نے یہ کویسٹن اٹھایا کہ حامد بیر صاحب نے کالم میں لکھا اب حامد بیر صاحب نے کالم میں کیا لکھا میں وہ آپ کو بتا جاتا ہوں اسی کالم کا حوالہ دیا گیا سینٹر آف پاکستان میں بھی تو حامد بیر صاحب نے کالم میں کیا لکھا کال کے کالم میں وہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں حامد بیر صاحب نے کہا کہ کچھ اپوزیشن کے اور حکومت کے ممبران کے ساتھ جن میں کچھ سینٹر بھی تھے باقی ایمین ایز تھے پارلیمنٹینز وغیرہ ان کے ساتھ میں کھانے پہ اسلام آباد کلب میں گیا بہت ساری اور بھی سیاسی باتیں ہوئیں تو ایک سینٹر صاحب نے بہت بڑا ایک انکشاف کیا اور اس انکشاف نے بہت یوں سمجھ لیں کہ ایک تہل کا مچا دیا اس انکشاف نے یہ تہل کا مچا دیا کہ یار یہ پاکستان جو اسلامی ریپبلک کا پاکستان ہے جو اسلامی جبوریہ پاکستان ہے اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے مطلب اس پاکستان میں آپ دنگ رہ جائیں گے سن کے اس میں کیا ہو رہا ہے حامد بیر صاحب کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کچھ نوجوان یعنی پاکستانی نوجوان نوجوان نسل یعنی ہو سکتا ہے اس میں میل فی میل دونوں ہم تو وہ آئے سینٹر کے پاس کچھ سینٹر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کسی طریقے سے ہمیں آپ ہم جنس پرستی کی جو ہے نا ہومو سیکسویلٹی کی اجازت لے کے دیں بھائی وہ کہتا ہے کہ میرے پیرو تلے سو سو زمین نکل گئی میں تو حیران ہوا میں نے ان نوجوانوں سے کہا کہ آپ ایسا کریں آپ نباس پڑھا کریں آپ باقیدگی سے باوزو رہا کریں آپ یہ جو ہے نا عبادات کیا کریں آپ کے دل میں اس طرح کے خیال فاسد نہیں آئیں گے انہوں نے تو بڑی اچھا ایک مشورہ دیا تو پھر سے وہ کہنے لگے وہ نوجوان جو آئے تھے ایک سفارش لے کے یعنی ایک طرح سفارش کرنے پھر دی آپ ایسا ایک بل تو پیش کر دیں تو اب آپ اندازہ کریں بھی ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا جس کے اسلامیک پرویزن آپ دیکھ لیں جس کے کانسٹیوشن میں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بل تو پیش کر دیں تو جناب وہ بڑا حیران ہوا کہتے ہیں کہ بیرے انکار پر میں نے انکار کیا ظاہر ہے میں کس طرح سے اس طرح بل پیش کر سکتا ہوں تو وہ دھمکیاں دیکھے گئے کہ اچھا ہم آپ کو دیکھ لیں گے یہ اندازہ کریں یہ وہ حالت ہے انہوں نے سینٹر صاحب نے بھی حامد بیر صاحب کے یہ حوالہ دیا اور کہا کہ ہم کس طرح چل پڑے ہیں ہم کس طرح چل نکلے ہیں یعنی یہ اسلامیک ریپبلک آف پاکستان جو ملک اسلام کے نام پر ایک طرح سے ہم شدت پسندی سے بچیں وہ والی شدت پسندی جس کو آپ مذہبی شدت پسندی کہلیں جس کو آپ ٹیررزم کہلیں جس کو آپ کچھ بھی کہلیں اس سے آپ بچیں تو آپ دوسری طرف لبرالزم کی شدت پسندی کی طرف چل نکلیں یعنی یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ معاشرے اور یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں ہم پاکستان میں ہیں ہمارا ایک مذہب ہے اسلام ہمارا مذہب ہے اے ملک اسلام کے نام پر بنا ادھر مسلمان عبادی 97-98% ہے بھلے جتنی ہو اس میں آپ جو ہے نا وہ مغرب کی طرف پہ کہیں کہ جی ہمیں ہم جنس پرستی کی اجازت ہو یعنی یہ وہ ایکسٹریم ہے دوسری طرف کی کہ ایک ایکسٹریم سے بچو دوسری ایکسٹریم کی طرف ہم کیوں ایسی چیزوں میں غرق ہو گئے ہیں کہ ہم نے ایکسٹریم پہ ہی رہنا ہے ہم توازم میں کیوں نہیں رہ سکتے ہم توازم کیوں کھو چکے ہیں ہم توازم برقرار رکھنا اپنے لیے اتنا بڑا مسئلہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس شدت پسندی سے کیا بچنے کے لیے حل یہی ہے کہ ہم شراب و کباب کی طرف چلے جائیں ہم حل یہی ہے کہ خدا نہ خاصتہ ہم ہم جنس پرستی کی طرف چلے جائیں اب اگر کوئی یہ کوئی باتیں کرے اسے کہتے ہیں یہ آپ تو مولوی ہیں آپ تو شدت پسند ہیں آپ تو انتہا پسند ہیں بھائی خدا کے لیے جس توازم کی بات کی ہے اسلام نے اسلام دین معاشرت ہے اس میں شدت پسندی نہیں ہے نہ ہی مذہبی شدت پسندی اور نہ ہی اس طرح کی لبرل سیکولر شدت پسندی کہ جس میں یہ نوجوان نسل جو بے راہ روی کی طرف گامزن ہے جو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے گھر سے کس طرح کی تربیت ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو سکولوں میں بھیجتے ہیں کہ جی گارمنٹ سکولز کا حال بہت خراب ہے اور پرائیوٹ سکولز میں بچوں کو بھیجیں جو امریکن سکولز ہیں جو کہ آکسپورڈ اور جو کہ اس کے کیمریج کی سکول ہیں کیمریج سسٹم کے اور جو آکسپورڈ کی سکول ہیں اس کا مطلب ہے کہ اور وہ یونیورسٹیز جو ہیں آگے چل کے اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان نسل یہ تربیت لے رہی ہے وہاں سے نوجوان نسل کیا ہے ہماری کہاں کس طرف ہم چل پڑے ہیں کس طرف مطلب آپ اندازہ کریں کہ سوال اٹھانے کی جرت ہی کیسے ہوئی اس کا مطلب ہے کل کو کسی قسم کا بھی آپ کچھ بھی کہہ لیں اب وہ انہوں نے دھمکیاں دی ہیں بقاعدہ پال اچھا ایک اور بات بڑی حامید میر صاحب نے وہ بھی بڑی جلچاسپ لکھی ہے وہ کہہ کہ یہ لوگ یہ جو نوجوان ہیں یہ کچھ ان علماء کے پاس بھی گئے ہیں جو علماء پارلیمنٹ کا حصہ ہیں یعنی جو علماء سینٹ یا قومی اسمبلی کا حصہ ہیں ان کے پاس بھی گئے ہیں اب ان بیچاروں نے بھی خاموشی اختیار کی ان کو سمجھایا لیکن ان کو اس چیز کی ان نوجوان نسل کو اس چیز کی سینسیٹیوٹی کا نہیں پتا کہ بھائی پاکستان میں رہ کے ہم کس طرح کی بات کر رہے ہیں تو یہ کیا مغرب زدہ یہ وہی بات ہے آپ کو بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں وہ کچھ عرصہ پہلے جناب یہ ایک جائج صاحب تھے سپریم کورٹ کے جائج صاحب بارل میں نام لینا نہیں وہ ریٹائر ہو گئے ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کے جائج صاحب تھے ٹھیک ہو گیا نا اچھا تو اب بلکہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے رمدے صاحب خلیل الرحمان رمدے صاحب ٹھیک ہو گیا نا تو اب جناب وہ رمدے صاحب نے جو ہے نا ان کے اپنا کہتے ہیں کہ جی میں انہوں نے اچانک نہ ایک دفعہ انڈین ڈراموں پر اور انڈین موویز پر اور ان پر نہ پابندی آئیت کر دیں اچھا انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں آپ کو بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں اور بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں ایک شادی کی تقریب میں گیا نکاح میں نکاح کی تقریب تھی نکاح بھی ہوا شادی بھی ہوئی بغیرہ تو میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے لے کے گیا ٹھیک ہے تو جیسے دوستوں کے دوستوں دوست رشتدار احباب بغیرہ کی شادی میں جاتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹے کو بھی ساتھ لے گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ میں وہاں سے جب ہم واپس آ رہے تھے تو وہاں میرے سے بیٹے نے پوچھا کہ ابو یہ کیسا نہیں کہا تھا کہ انہوں نے پھیرے تو لگوائے نہیں وہ کہتا کہ میرا ماں تھا ٹھنکا میں جناب کو کلک کر گئی بات میں تو بالکل میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی کہ بھائی ہم کس طرح کی تربیت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو نہ اپنے تریڈیشنز کا پتہ نہ اپنی روایات کا پتہ نہ مذہبی رسومات کا پتہ جسٹس کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ کس طرح کا نکاح ہے انہوں نے پھیرے تو لگوائے نہیں دوسرے دن انہوں نے آ کے آرڈر کیا یہ بند کرو ساری انڈین فلمیں اور یہ ڈرامیں پھر کھل گئے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کس طریقے کی وار ہے چاہے آپ اس کو فیفت جنریشن کہہ رہے ہیں یا چاہے آپ اس کو سکس جنریشن کہہ رہے ہیں یہ نئی نسل کی جڑوں میں بیٹھ رہی ہے یہ جنگ یہ نئی نسل کی تربیت کا ستیہ ناس کر رہی ہے خدارہ ذرا جاگیں والدین جائے وہ مغرب میں بیٹھے ہیں چاہے وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں آپ کو کسی قسم کی موڈرنائزیشن اور موڈریشن سے کسی نے نہیں روکا لیکن خیال رکھیں کہ وہ رسومات کو نہ رون دیں اپنے پیروں تلے جو آپ کی معاشرتی رسومات ہیں جو آپ کی مذہبی رسومات ہیں جو آپ کے مذہبی اقائد ہیں جو آپ کی تعلیمات ہیں مذہبی ان کو نہ رون دیں پیروں تلے یہ بہت زیادہ خیال رکھنا اور سب سے زیادہ پیرنٹس کو اس سلسلے میں الارٹ رہنے کی ضرورت ہے